موسیقی پی اے موڈی کے پکوڑا بیچنے کو روزگار سے جوڑنے کے بیان پر شروع بھی پکوڑا پولٹکس جارہے ہیں اس مدد پر آج صفحہ میں آمد شاہ کے بیان کے بعد آزم خان سمیت کئی نیتہ اپنے اپنے طریقے سے پی اے مک روزگار بیان کی ویاکھا کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی نے تو پی اے م پکوڑا ٹریننگ سینٹر کھول کر پی اے موڈی پر تنجھ کیا اب سرکار پر حملہور وپکش پوچھ رہا ہے کہ کیا آنکڑوں کی بازیگری کے ذریعے سرکار روزگار کے چنوٹی سے کب تک بچتی رہے گی آج سب سے بڑا مدہ ایسی پر بات کریں گے ہم لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ ابھی تک سیاست میں چاہ اکیلی تھی لیکن اب اسے پکوڑے کا ساتھ مل گیا ہے یعنی اب پکوڑا بھی پوری طرح پولٹیکل ہو گیا ہے پی اے موڈی کے پکوڑے سے روزگار بیان سے شروع ہوا یہ سیاسی سفر سنسد ہوتے ہوئے سڑک تک پہنچ گیا ہے کانگریس اور سماجبادی پارٹی جگہ جگہ پی اے م کے بیان کے بہانے بی جے پی پر تنجھ کس رہے ہیں کہ سب چھوڑ پکوڑا فرائی کریے اور خود کو بی روزگار ماننا چھوڑ دیجیے جو آدمی ڈگری ہونے کے بعد بیچارے کو نوکری نہیں ملی وہ فٹپاد پر کھڑے ہوگا اپنے گھر سے بیسن تیل لاکر اور سبجی لاکر پکوڑے تلنے کا کام کر رہا تھا اس کا شرے بھی یہ کیندر سرکار اور موڈی جی لینا چاہتے ہیں کہ یہ روزگار ہم نے دی پوچھتے تھے نو جوانوں سے کیا تم کو نوکری ملی ہاں تو نہیں ہاں تو نوکری چاہیے ہاں بی جی پی ادھیاکش آمیشہ راج سبھا میں اپنے پہلے سمبودھن میں کہتے ہیں کہ پکوڑا بیچنے والے کی اگلی پیڑھی ادھیوکپتی ہو سکتی ہے لیکن جب ہم نے رازدھانی لکھنوو کے حضرت گنج میں پکوڑا بیچ کر گجر بسر کرنے والے رام بابو سے اس کا حال پوچھا تو سنیے اس نے کیا کہا اب دیکھئے پکوڑا پولٹکس کے ذریعے کیسے وپکش کو بیٹھے بٹھا ایک مددہ مل گیا ہے جسے وہ ہر حال میں بھنا لینا چاہتا ہے اپنے بیانوں سے سرکھیوں میں رہنے والے ایس پی نیتا آزم خان بھی خود کو پکوڑا پولٹکس میں اترنے سے روک نہیں پائے اسے پردھان منتری جی ویانگ نہ مانے ایک اچھا مشورہ دیا ہے پردھان منتری جی نے ہم اس مشورے کا سواگت کر رہے ہیں اور بیروزگار نوجوان چھاتر اس سب کو یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ بیکار نہ رہے ہیں یہی ہم نے پردھان منتری جی سے آگرہ بھی کیا تھا آگرہ میں ایس پی کارکرتاؤں نے تین طرح کے پکوڑے تل کر ویروز جتا ہے ایس پی کارکرتاؤں نے موڈی جیٹلی اور امشاہ کے نام کے پکوڑے بنائے ایس پی نے موڈی اور یوگی سرکار کے لیے بُدھی شُدھی یقی بھی کیا وہیں لالو یادوں کی پارٹی آر جیڈی ہو یا دوسرے ویپکشدل پکوڑوں کے بہانے پی ام پر تنج کسنے سے نہیں چکے حالانکہ بی جی پی اپنے سٹینڈ پر قائم ہے اور روزگار کو لے کر سرکار کو گمبھیر بتا رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ پکوڑا بیچنا کوئی اسممان جنک ہے بہت سارے ریسٹورنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پکوڑے اور چائے کی اتنی بکری ہوتی جو بڑے بڑے سوروم میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو سممان سے سواہیمان سے جینے کے لیے جو بھارت کی سرکار ہے جو کینر کی مانی موڈی جی کی سرکار ہے اور مانی یوگی جی کی سرکار ہے لوگ سواہیمان سے جی سکے اور لوگوں کو انتی کا ہر اوسر ہو بہرحال وپکش پکوڑا پردرشن کی ذریعے موڈی اور یوگی سرکار سے پوچھ رہا آئے کہ کیا آکڑوں اور شبدوں کی بازیگری سے بی جے پی جنتا کو ایسے ہی برگلاتی رہے گی یا ہر ہاتھ میں روزگار کا اپنا وعدہ بھی پورا کرے گی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پی ایم موڈی سے شروع ہوئی پکوڑا پولٹیکس کیا نیا موڈ لیتی ہے لکھنا اسی وڈی جانلیس محمد فہیم کے ساتھ رتیش ترویدی نیو سٹیٹ اتر پردیش اور سوال پکوڑے کو لے کر ہو رہے پولٹیکس سے کہیں بڑا ہے سوال روزگار کا ہے سمسیہ بیروزگاری کی ہے اور بات کریں گے میرے ساتھ جڑے ہوئے کئی خاص ممن منوش گیراللہ صاحب ورش پترکار میں نے ساتھ جڑے ہوئے اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے منوش لکھنگاند واجبی صاحب پور پردیش شہدکس پی جے پی کی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جڑے ہیں صحیح ہے دواز چہدی صاحب سمجھ با دی پارٹی کے ہیں پروکتہ لکنو سے اشوک سنگھ پروکتہ کانگریس کے پرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لکھنوں سے آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اشوک سنگھ جی کیا آپ لوگوں کو دکت ہو گئی پی ایم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو روزگار شروع کر رہے ہیں اپنا جو اپنا دھندہ شروع کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ بھی روزگار ہے اس کو بھی گارمنٹ مدرہ یوزنہ کے تحت بڑھاوا دے رہی ہے بار بار خود پردار مطلبی موڈی کہہ رہے ہیں کہ جوب سیکھ مت کیجئے جوب کریئٹ کیجئے تو اس آشے کو آپ لوگ اس طریقے سے بھیق مانگنے کے برابر کہہ رہے ہیں عجی جی عجی جی چار سال دیش کو فریب اور دھوکہ دینے کا کام کیا گیا ہے اور جلے پہ نمک چھڑے کرنے کا کام کیا گیا ہے پندرے لاکھ کا وعدہ کیا کہا یہی ہم اس ساجی نہ کہا کی چناؤں میں جملے بازی ہوتی رہتی ہے ساٹھ سال میں دیش میں تمام سنستان بنے تمام حجاروں لوگوں کو نوجوانوں کو روجکار ملا کیا ایم بی اے لڑکا پکڑا بیچنے کا کام کرے گا ایسا کس نے کہا سوال اس بات کا ہے کہ آپ سچ شکار کیوں نہیں کر رہے ہیں جھوٹ اور فریب کی سیاست چار سال سے کب تک کرتے رہو گے حالات ہندوستان میں کیوں نہیں بتا رہے سدن کے اندر کیوں نہیں جواب دے رہی سرکار کہ ہم نے اتنے روجکار اپلپ کرائے کبھی نوٹ بندی کبھی جی ایشٹی رات کے بارے بجے لاغو کر دی کیوں بار بار پرورتن کرنے پڑے حالات یہ ہے کہ سرکار اپنے بادوں پر کھری نہیں اتری آپ چوکے چناؤں بھی موسم ہے دھیان بھٹکار اکلی اس طرح کے بیان دیے جاتے اجازی لگاتار ہندوستان کی جنتہ پوچھ رہی ہے کیا وہ نوجوان پکوڑے بیچے گا روجکار ہم رکسہ چالک کا بھی سممان کرتے ہیں چائے بیچنے والے کا بھی سممان کرتے ہیں کہ ان مجبوری حالات میں سوہ پانچ بجے ہٹ یعنی آپ تو اس کو بھیک مانگنے سے تلنا کرتے ہیں مگر آپ اس کو اس دسامت ہے کہیں سدن کے اندر یہ بولے گے کہ پکوڑا بیچا جائے سرکار کہیں نہ کہیں فریب کیا ہے اور اسی لئے سرکار سید آباز جیدی اس طرح کے بکتب دیا کرتی ہے سماجبادی پاڑی کہیں سرکار کہ ہم نے روزگار دیئے سرکار کہ ہم نے روزگار دیئے سرکار کہ ہم نے روزگار دیئے تو آپ لوگ آپ پردھان منتری پکوڑا روزگار یوزنا کے تحادی جگہ جگہ ٹریننگ سینٹر کھول رہے ہیں کتنے سینٹر سے آپ لوگوں نے اب تک شروع کر دیئے نہیں عجید جی کبھی رو کر کبھی رونے کے بعد کبھی چورائے پر کھڑا کر دینا کبھی پکوڑا بیس دینا دیش کو آپ کو جنگ دو ہزار چودہ میں اپنے پورے دیش میں گھوم گھوم کے کہا تھا چلی ٹھیک ہے اور کہا تھا کہ ہمیں ٹھیک ہے آپ کی بات آئی سید عواز آپ اپنی وائلس کو کر رہے ہیں زیدی جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ جس پردھان منتری کی ذمہ داری ہے اور جس سرکار کی ذمہ داری دیش کے نوجوانوں کو بیروزگار اور شکشت نوجوانوں کو نوکری دینے کی تھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کے مشورہ دے کے کام چلا رہے ہیں وہ مشورہ نہ دیں کچھ باتوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا جو اہم باتیں ہیں جب انہوں نے کہا اس بات کو کہ جب ہماری سرکار ہوگے ہم دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے ابھی کچھ دن پہلے ایک پرائیوٹ ایک ٹی وی چانل پر انٹرویو کے دران ماننی پردھان منتری جی نے ایک مثال بھی پیش کی کہ ابھی جو سنیشچت روزگار یوجنا کے تحت جو بھوش شنیدھی یوجنا ہے اس کے تحت ستر لاکھ لوگوں نے نئے اکاؤنٹ کھلوائیں جو کہ اٹھارہ سے پچیس سال کے لوگ ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوا ہے ہماری کنٹری میں لیکن ہم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ سی ایم آئی جو سنٹرل سنٹر جو مانیٹرنگ کرتا انڈین ایکانومی کا اس کی خود کی رپورٹ ہے کہ دو ہزار سترہ تک ماتر بیس لاکھ روزگار ہی ملے ہیں آپ سچائی اور آکڑوں سے بھاگنے کی کوشش مت کریں اور مشورہ تو کتہ ہی نہ دیں آپ دیش کے لوگوں کو روزگار دیں آپ کے مشوروں سے یہ دیش نہیں چلنے جا رہا اور ایک بات اور میں کہوں گا یہاں پر ابھی انیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو ایک میمو جاری کیا ہمارے کینڈر کی سرکار نے سبھی منترالےوں کو اور وہاں پر اس میمو میں منشن کیا کہ پچھلے پانچ سالوں سے جو نوکریاں رکھت چل رہی ہیں جو ستھان رکھت چل رہی ہیں ان نوکریاں کو کینسل کر دیا جائے پانچ لاکھ سے زیادہ نوکریاں ہیں وہ ان پانچ لاکھ نوکریاں کو دوبارہ ویوستیت کر کے اور پشکشت روزگاروں کو ان نوکریاں پر بٹھانے کے بجائے سرکار اس کو ختم کرنا چاہی رہی ہے یہ اس طرحیقے کی سوچ کے لوگ ہیں اور مشورہ دیکھر کے آپ دیشنا چلائیے مشورہ دینے کے لیے آپ کو اس دیش کی دندہ نے جنادیش نہیں دیا تھا کہ آپ مشورہ دیں کی پڑھے لکھے ہیں تو آپ پکوڑا بتلیں یا کچھ بھی تلیں اور نہ تمام راجنیتک دلوں کے لوگوں سے بھی انروت کروں گا یہ چائے اور پکوڑے کے نام پر مول بھوت سمسیاں اور روزگار کے آکڑوں سے یہ بھڑکانا چاہتے ہیں اس کے اوپر کوئی سازش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار سے سیدھے سیدھے سوال ہونا چاہیے کہ چار سال کی سرکار میں پتی ایک ورش کس جہاں پہ انہوں نے کتنا روزگار دیا میں لکھنو چھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں آپ موقع دیجے لکشوکاند رجپی جی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے نیتہ بار بار اپنی بیان میں فس جاتے ہیں اپنی بیان سے فس جاتے ہیں اور ایسا بار بار ہو رہا ہے نہیں بلکل بھارتی جنتہ پارٹی اس بیان پر کہیں فس ہی نہیں ہے آرے آپ چھپ بیٹھ آئیے بہت دیر ہو گئی بولتے ہو ہمیں بولتے چلے جائیں گے آپ بتائیے بتائیے انہیں روکی ہے جی تب میں بات کروں گا ٹھیک ہے اب چھپ ہو گئے اب سن رہے ہیں آپ کو بتائیے باج پی جی پردان منتری جی نے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے معنیلی ایڈکشن نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ ایم بی اے پاس پاکورہ بیچے پردان منتری جی نے یہ کہا کہ یہ دی بیکٹی بے روزگار ہے کھانی ہاتھ ہے تو وہ پاکورہ بیچ کر بنا کر بیچ کر بھی اپنے پاریوار کی روٹی کا پارن کر سکتا ہے یہ کبھی نہیں کہا اور ایم بی اے یا جو لوگ ہیں ان کے لئے بیونے پرکار کے رنوں کی بیوستہ کر کے روزگار پاپت کرنا نہیں روزگار دینے والا بنانے کا کام کر رہی ہے یہ سرکار میں ان بپکشی دلوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آدھا ستر لاکھ پی پی ایف ایک آنٹ کھلے ہیں پی ایف ایک آنٹ کھلے ہیں پرابیڈن فنڈ کے تو وہ ایک آنٹ کیا بینہ نوکری کے کھل گئے اس لئے کرپا کر کے چناؤں کی ہار سے اب ابریں اور ابر کا سکاراتمک بپکشی بھومی کا نبا کر جنتہ کے بیچ میں جائیں اور سکاراتمک بندوں پر ستہ روڑ دل بھارتینتہ پارٹی کی سوستہ لوچنا کریں سواغت کریں گے لیکن اس طرح کی باتیں کرنا میں سملتا ہوں کہ ہار کی بوکھلاہت یا ہار کی نراسہ سے ابھی تک یہ بپکشی دل ابرے نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ منشاہ پی ایم کی کہنے کی جو بھی تھی لیکن ان کے شبد ایسے تھے جس کو بپکش پوری طرح سے بڑھانے میں کامیاب دکھائے دے رہا ہے چاروں طرف منو جی یہ جو پوری پکوڑا پولٹکس چل پڑی ہے دراصل کیا جو پہلے جاوب سیکرز کی جو بیوستہ تھی اس کو جاوب کرییٹر کی بیوستہ کے طور پر کرنے کی لگاتار شروع سے کوشش کرتے دکھائے دے رہے ہیں پی ایم موڈی اور ان کی سرکار اس کے بیچ کا یہ فرق ہے جو اس پولٹکس کو پیدا کر رہا ہے اس بیان کے ذریعے دیکھئے ایسا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو کانٹروورسی ہوئی ہے اس کا مول کارن کیا ہے اگر ہم صرف سرکاری ڈیٹا دیکھیں تو منیسٹری آف لیبر کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں اب صرف ساڑھے تین لاکھ نئی نوکریہ ہی جنریٹ ہو رہی ہیں یہ جو فیگر تھا یہ تھا گیارہ لاکھ نئی نوکریہ کا فارمل سیکٹر میں میں فارمل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چودہ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چار سال میں جو بھی ہماری آرثک وکاس ہوا ہے وہ وکاس ہمارا بیسیکلی جوبلیس گروتھ جسے کہتے ہیں وہ ہے مطلب کہ ہمارا آرثک وکاس بہلے ہی اس کی در میں تھوڑی کمی آئی ہے لیکن تھوڑا جو بہت جو بھی وکاس ہوا ہے نوکریہ اتنی پیدا نہیں ہوئی ہے اور یہی مول کارن ہے اب سرکار چاہتی ہے کہ انہوں نے مدرہ بینک کے جو لون دیئے ہیں اس لون کو بھی وہ نوکری کی کیٹیگری میں گن لے مطلب جن لوگوں نے وہ لون لیے ہیں تو جیسے انہوں نے دس کروڑ لون دیئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دس کروڑ روجگار ہم نے نئے پیدا کرے ہیں جبکہ بات ایسی نہیں ہے انہوں نے جو مدرہ بینک کے جو لون دیئے ہیں اس میں 92% جو لون ہے وہ لون شیشو کیٹیگری میں آتے ہیں شیشو کیٹیگری کی مطلب ہے کہ جو لون 50 ہزار روپے سے کم کے ہیں اور ایوریج جو لون سائز ہے اس شیشو کیٹیگری میں وہ 20-22 ہزار روپے پر پرسن کے حساب سے ہے تو اتنے کم میں کوئی کیا روجگار کرے گا مطلب ایسے میں کم سے کم اس کو ہم لوگ امپلائیٹ تو کم سے کم کسی بھی طریقے سے نہیں کہہ سکتے ساڑھے دس کروڑ لوگوں کو چار دس کروڑ لوگوں کو ایک تین کروڑ لاکھ کروڑ روپے لون دیا جا چکے ہیں جس میں سے تین کروڑ نئے لوگ ہیں جس میں لون لیے مطلب وہ نئے ویب سائی بنے ہیں لیکن اس کا لون سائز اتنا کم ہے کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی مطلب کی اس لیول کا ہے جس کو ہم اگر وہ پکوڑے بیچنے والا بھی کہیں تو اس سے زیادہ کے لیول کا کام اس میں ہو نہیں سکتا تو اب اگر ہم آئی ایلو کی دیفنیشن دیکھیں جاپ کی تو وہ کم سے کم آئی ایلو کی جو دیفنیشن ہے اس میں تو جاپ کی کیٹیگری میں وہ کہیں سے بھی نہیں آتے ہیں تو پورا کا پورا جو بھی یہ ڈیبیٹ ہے جو بھی ایشو ہے اس کا جو مول کارن یہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری آرثک وکاس کی وکاس میں کمی کیوں آئی ہے تو یہ NDA کے ٹائم پہ تو آئی ہے لیکن یہ سب چیزیں UPA کے ٹائم سے ہی شروع ہو گئی تھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو نویش آنا چاہیے تھا وہ UPA کے جو آخری کے دو تین سال سے اس سے کم ہو گیا تھا اور NDA کی جو بھی جتنی بھی فلیکشپ سکیمز ہیں جیسے میکن انڈیا ڈیجیٹل انڈیا سمارٹ سٹیز یہ ساری کے ساری سکیمز یہاں تو چل ہی نہیں پائی یا پھر چلی بھی تو بہت کم اس کا ایمپیکٹ کافی کم رہا اپیکشت نتیجہ آنے ہی پائیں اس کاران نوکریہ کافی جیادہ کم ہیں بچپی جی میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ شاید جو جتنا پریکٹیکل ہے جتنا پوسیبل ہے اس سے کہیں بہت زیادہ آپ لوگ بات کر دیتے ہیں اور جس کو آپ بعد میں چنوہ بھی جملہ بھی بتا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ گھر جاتے ہیں یہیں اس معاملے میں بھی ہو رہا ہے ایک کروڑ نوکری دینے کی بات تو چناب میں کہی گئے چناب کی طور پر آپ نے کہی لیکن آپ دیکھئے نوکری کی کیا حالت ہے ایک بپکشی دل کسی آکڑے کے ساتھ آیا ہے کیا میرا یہ نویدن ہے سوستالوچنا کرے بپش کا عدکار ہے کیا کہا تھا کس کس چھیتر میں یا مدرہ بینک میں رنڈ دے کر کتنے لوگوں کو کھڑے کر سواب لمبی بننے کا افسر بنام کیا ابھی پترکار مہودے گیرولا جی کہہ رہے تھے کہ لون سائز بہت کم ہے میرا اتنا ہی نویدن ہے کہ جس نے جس کام کے لیے مانا اس کام کے لیے اس کو اسی لون سائز کا لون دیا گیا اور لون دیا گیا تو اس نے خود کو کم سے کم کام کرنے لائک بنایا اپنے پریوار کی روٹی چلانے لیا جیونیا پر لائک بنایا اور کیا مطلب ہے روجگار کا جس کی جو ستی ہے اس کے حساب سے اس نے اس کے لون لیا کہہ رہے ہیں کہ ہسی پرسنٹ لوگ پرانوں کا تھا دس کروڑ کا بیس پرسنٹ مال لیں تو کتنے لاکھوں لوگوں کو لون ملا جو نئے روجگار کھڑے کریں گے میرا یہ نویدن ہے نوکری کے بجائے ساونندی بن کر اور اس کو سوئے جو سے یوجناوں کے انترگا کبھی من بینکی میرن کے درگت یہ روجگار نہیں ہے یہ روجگار نہیں ہے جو بادمی لو لے کر دکان چلا رہا ہے آرے پارچوئی کی دکان چلا رہا ہے آپ نے گھر کے آپ سے سرکروں سلے سلے جاس کا کام کر رہا ہے ڈیوٹی پارے کا کام چلا رہا ہے یہ روجگار نہیں ہے روجگار کیوں سرکاری نوکری ہے جہاں دس سے پار تک بیٹھنے کا کام ہے آشوک جی آشوک سینڈی آپ لوگوں نے تو آپ دے دیجئے آپ تو کم سے کم سممانت لیڈر ہیں ہم آپ کا سممان کرتے ہیں مگر کم سے کم سست و سکار کریے اور سست و سکار کرنا کوئی بہمانی نہیں ہے مگر چار سال اگر آپ نے فریم میں گجارے تو کس کی ذمہ داری ہے آپ ہمارا چیزہ سوال ہے کہ کتنے لاکھ لوگوں کو روجگار بھیلا آپ کی بھارتی انتہ پارٹی کے راستی ادھر سدن کے اندر راستہ باہ میں پہلی بار گئے ہیں ان کے پتر نے پکوڑا بیچ کر اتنی بڑی فیکٹری بنائی ہے کیا اتنی بڑی کمپنی بنائی ہے کیا یہ بتا دے ہمیں پورا دیج جاننا چاہتا ہے نا کہ امیر ساجی کے بیٹے نے کیا پکوڑا بیچ کر اپنی بڑی کمپنی منائی ہے جہدی سے آپ جہدی سے آپ بھی بات رکھا یوچنا میں آپ نے کیا کام کیا ہے میں دیکھیں یہاں پر ایک مینٹ آپ بتائیے نا دیج جاننا چاہتا ہے ٹھیک ہے آجر جی آپ نے اپنے بات کیا ہے جی جہدی صاحب ہی جارہ بات کیا لے آپ بیچ کر تنی بڑی کمپنی منائی چون میں بھی بتایا انیس میں بھی بتائیں گے میں صرف یہاں پر شدھے لکشمیکان تواجپی جی ہمارے بزرگ ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس سرکار کے پاس کافی ٹائم تھا لیکن کیا ہوا کہ جس سرکار کی جتنی بھی جو اچھی سکیم سی جیسے میک ان انڈیا ہوا جیسے دیجٹل انڈیا ہوا جا پھر سمارٹ سیٹیز کی جہاں بات تھی جہاں کی کافی بڑے پیمانے پہ انفرسٹرکچر سیکٹر پہ جہاں کی نیویش آتا چاہے وہ سرکاری نیویش ہوتا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا نیویش ہوتا اگر وہ نیویش آتا اگر وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہمارے دیش میں ہوتا تو پھر لوگوں کو روجگار کافی سنکھیا میں ملتا تھا دوسری چیز یہ تھی کہ اگر سرکار ان سیکٹر میں جو کی لیبر انٹینسیو ہیں جیسے ٹیکسٹائل ہو گیا جیسے کی اور اسی طریقے سے کرشی چھتر میں اگر زیادہ فوکس کرتی تو وہاں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کافی زیادہ ملتا لیکن انفورچونیٹلی یہ چیزیں پچھلے چار سال میں ہو نہیں پائی اور اوپر سے نوڈ بندی نے اور جیسے ٹی نے ایکنومک شاکر کی طرح کام کیا اور جو ہماری ایکنومی جو ایک ٹھیک ڈائریکشن میں جانی شروع ہو گئی تھی جو رفتار پکڑ رہی تھی وہ بھی اس کو ایک ہتوڑے کی ترپڑی ہے وہ نیچے آگئے سمیہ ہیتنا ہے تو تو لبو لواب یہ ہے اس پوری پکڑے پولیٹکس کے پیچھے کہ دراصل روزگار ایک بڑی سمسجہ کے طور پر اس سرکار کے سامنے ہے اور اس کا جواب دینا اس کا جواب تلاشنا تلحال مشکل ہو رہا ہے اور اس لئے سرکار اس پکڑا پولیٹکس میں کہیں کہیں گھرتی دکھائی دے رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ سرکار کس طرح سے نکل پاتی ہے اور کیا سولیشن لے کر سامنے آتی ہے